یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسی آپ کی بیچاردارہ دکھا لیجئے گا سوال سن لیجئے جیسی آپ کی بیچاردارہ تو رام مندر آئیے ہی نہیں ایک مہاراج جی نے تو کہہ دیا کہ اب شکون ہو جائے گا اگر عدیش پرساد آگئے تو میں تین باتیں کھوٹ کر رہا ہوں اکھلیش شاہدو پرہنٹ پتشتہ کے نو مہینے بعد بھی مورت نہیں نکلا کہے تھے چناب ہو جائے میں جاؤں گا پریبار صحیح درشن کروں گا بڑا اچھا ہی سٹیٹمنٹ بھی اس میں تھا رام گوپال یادو جی رام مندر کے نقشے کو بیکار بتا چکے ہیں شیوپال یادو نے کہا تھا جو مہاراج جی کہہ رہے کار سیوکوں پر چلی گولی کی گھٹنا بلکل صحیح تھی چلنی چاہیے تھی گولی اب ادھر عدیش پرساد جان نہیں رہے تو یہ اتنی دکت اتنی دوری صرف ووٹ مینک کے لیے اور بھائی آپ کا بیڑا پار لگائے گا آپ کو لگ رہا ہی نہیں دیکھئے ایک بات سمجھئے گا انہی کے شاستروں میں چار ورگ ہیں چھتری برہمڑ ویش شودر اور شودر میں سو آتا ہے تو یہ سمال جوسی میں آتا ہے تو ایک شنکرہ چارے جی ہیں انہوں نے ابھی راچی میں بیان دیا تک اس سمیں پہلے کہ دلیتوں کا مندر میں پرویش نشید ہونا چوچے تھے اسے شاستر سمت بتاتے ہوئے شنکرہ چارے نے سمرتھن کیا ہے تو دیکھیں اب وہاں جا کر دھکے کھا کر باہر نکلنا تو بیجدی کی بات ہے نہیں نہیں سنیے سنیے یہ 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 کنی شنکرہ چارے نے کہا ہوگا میں اس پر نہیں جارہا ہوں رہے کہ میری جانکاری بھی نہیں ہے میرے کو آپ ایک اخوان دیئے میں راہم مندر میں پرویش سے کس نے کس کو روکا ہے کس نے کس کو روکا ہے نیسے رای محلیت ان ساکھ dois اسی کرتی پڑھی نہیں ہو خوب کنم tone نہیں پڑا ہے آم مندر کی پہلی ایک آہربار جات کی رکھی تھی ہمیں نہیں دونے تمام دوRunہ خوبیت یہ نہ جاتا ہے کی atmos یاد میڕ لوگا نہیں 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 اب یہ نیا نیا پروپاگینڈا ہے نہیں سنیے تاریخ احمد لاری تاریخ احمد لاری سنیے ابھی مہارات جی نے کیا کہا رام مندر کی پہلی ایٹ ایک اہربار جاتی کے وقتی نے رکھی اور روحان گتہ جی یہ نیا شیگوفہ لے کر آئے تاریخ احمد لاری کہ مندر میں گئے تو دھکا مار کے نکال دیں گے اسی لیے سپا کے لوگ مندر نہیں جا رہے کہ کہیں دھکا مار کے نکال دیں عجیب دلیل ہے مہارات جی آ رہا ہوں مہارات جی آ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا اداران دیا ٹھیک ہے روحان گتہ روحان گتہ یہ نیا شیگوفہ بلکل دیکھیں راکے جی یہ جو پوری آپ کی ڈیبیٹ ہے کہ ان کی جو راجنیتی ہے دوسری کرنٹ اس کا سبوت ہے دوسرا کس پرکار سے ہندو کو باتنے کی ان کی راجنیتی ہے دونوں کا سبوت آپ کے سامنے آگیا اتنی آپتی کیوں ہے بھائی آپ سانسہ دے جائیے اور یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی اگر وہ چلے گئے ہوتے پر نہیں ان کو اپنی تشتیکن کی سبھی نہیں توڑنی ہے اور جہاں پہ بھی آتا ہے کہا گھرو جی نے کہا کہ پہلی نیت جو رکھی گئی تھی وہ دلیت سمجھتے تھے کیوں ہاں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آپ کیوں کسی کا کوئی بیٹی کا چیز سے بات کر رہے ہیں آپ کی ڈیوائیڈن ڈھوٹ کی راجنیتی ختم ہو گئی اریانہ نے جواب دے دیا وہاں پہ جات ہو دلیت ہو سب نے جو ہے باجپا کو ووٹ دیا کیونکہ راجنیتی ایکسپوس ہو گئی اور آپ کون سے مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے تو گولیاں چلوائی ہے آپ کی تو راجنیتی ہے جو ہے تشتیکرن پر ٹکی ہوئی ہے آپ کی دکان بند ہو جائے گی اگر تشتیکرن بند کر دیا پر مشکل سے مہربانی کر کے بنتی ہے کہ ان کو ایوڈیا کا راجہ بولنا بند کیجئے اگر آپ کی نیتی راجنیتی تشتیکرن کی ہے تو آپ کے نیتا کو کہیے کہ اس پرکا جیتا نہ کریے آپ اسپر ملی تیرے آپ سن پر پات ہیں آپ اگر آنے کے باتے ہیں جنہوں نے ہین کے موٹ دل مانونے دیکھیں ہمارے سامسط درگاہ جائیں گے اور آن منزل نہیں کہے اس کیلئے آپ کی ساتھ کریں ہم ہمارے سامس کو کاری دینا بند کریں پڑی دیتی سماج ہے پڑی دیتی سماج ہے ہمارے سامس طرق کے سامس جاج دینا بند کریں ہمارے سامس پرکا جہیں گے روحان جی روحان جی آرم آپ چندر مہن جی ارے تاریخ احمداری ہو گیا بھائی ایک بار بھی شب کامنا دیں گے تو آپ کی شب کامنا سن لی جائے گی اور سویکار کر لی جائے گی ایسا نہیں کہ دب پر آپ کا ٹیپ آن ہو جائے گا پھر دیپاولی کی شب کامنا ہے دیپاولی کی شب کامنا ہے تو بار بار بولنے سے نہیں ہوتا ہے کہ شب کامنا کٹروز بڑھ جائے گا اب چندر مہن جی تیس سیکنڈ آپ کو دے رہا ہوں جو باتیں تاریخ احمد لاری نے کہیں کیا راہول گاندھی بھی اسی لیے رام مندر نہیں جا رہے کہ دھکے مار کر نکال دیا جائے گا دیکھیں میں نے تو تیس سیکنڈ میں تین باتیں پہلے پوچھتی پھر دوبارہ پوچھتا ہوں کہ بینا مسلمانوں کا ہندو ادھورہ ہے اور ہر وقتی کا ڈی ای نے کیوں کھوجنا اور ہر مجد میں مندر کیوں کھوجنا بھائی کوئی نہیں کھوج رہا ہے چندر مہن جی ایک سوال پوچھا کی تاریخ سوال کا جواب نہیں دیں گے باقی سب بلیں گے آگے پیچھے آئے باید اور ایک ڈریس دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں یہ کہنے والے وقتی اب یہاں ڈریس دیکھ کے کیا کہیں گے اگر یہی ڈریس ہندوستان کا مسلمان پہنے تو وہ کہتے ہیں ڈریس دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں رون گپتا جی کہتے ہیں رون گپتا کی پارٹی کہتی ہے میں سمپل سوال پوچھا ہوں مجھے درگا سے آپ پتی نہیں ہے آپ کو مندیر سے آپ پتی چھو ہے مجھے کچھ درگا سے آپ پتی نہیں ہے آپ بولیے مندیر سے آپ پتی نہیں ہے آپ بولیے مندیر جانا چاہیے لیکن آپ کیوں رکھو آپ پتی ہے مات کریے نا آپ پتی دیش کو گھبرا مت کریے اگر درگا جاتے تو مندیر جانے میں کیا آپ پتی بتا دیکھیں تو کل آپ تسکی کو نفرت نہیں چاہیے میں آپ کے ساتھ کڑا ہوں اگر درگا جا سکتے تو مندیل پر بیٹھتے تھے تب سوال کا جواب دیجئے آپ اگر درگا جا سکتے تو مندیل پر بیٹھتے تھے جو کچھے ان آپ نے سوال اچھا رہے ہیں اگر آپ کب نہیں کرتے تھے سکتے ہوں اگر دوگوں کی دوند کے اندر آپ کی موت کی بھی ہے وہ پتہ دیجئے ہم آخری دور میں ہیں یہ نیا شغوفہ تاریخ احمد لاری لے کر آئے کہ مندر جائیں گے تو دھکا مار کے نکال دیں گے یہ بھی جواب نہیں دے کہ راہول گاندھی کیا اسی لیے جا رہے ہیں نیا پروپیانڈا ایک بار آدھیج پر ساتھ چیک تو کریں اگر ان کو نکال دے گا تو دیکھا جائے گا اگر یہی ڈر ہے تو وہ تو جانا ہی چاہیے کہ ہم کو نکالے گا ایسو بن جائے گا تاریخ احمد لاری جو ہے وہ ان کو لے کر جائیں کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے پولٹیکل ایسو بنے گا چلو آپ کو دھکا دیکھے نکال دے گا جدیا کے سیلا نیازاتی پران پرتیشتھا کے سمیے جو بھی رہا ہوگا گاؤں گاؤں سے دلی تادی باسی پچھرے کوئی جاتی ہوا سمجھ میں آ رہی تھی لوگ لائن لگے ہوئے تھے درسند کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں بھارت کی کسی مندر میں کسی جانے والے سے جاتی نہیں پوچھی جاتی ہے سنیے بھارت کے کسی مندر سے کسی میں جانے والے کی جاتی نہیں پوچھی جاتی ہے لیکن مسجدوں میں مسجدوں میں سنی اور سیا الگ الگ نماز پڑھتے ہیں سنی پڑھ کے چلے جائیں گے تو دو گھنٹے بعد سیا بھائی آ کر اس میں پڑھتے ہیں میرے پاس سمجھ تھوڑا کم ہے سنیے ایک بات سنیے سنیے تاریخ احمد لاری چندر مہن جی آت مندر جانے کے لئے جب لائن لگتی ہے سر تو بس سیکیورٹی چیک ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لاؤ بھائی آدار کا تمہاری جاتی کیا ہے اچھا اس جاتی کیوں نہیں جانے دیں گے اس جاتی کیوں چلے جاؤ ایسا دیکھ کر انٹری نہیں ہوتی ہے مندر میں لائن لگتی ہے سیکیورٹی چیک کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں کوئی جاتی دیکھ کر انٹری نہیں ہوتی تو پروپیگنڈا مت فیلا کریے سر اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں تاریخ احمد لاری اور چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جاتی دیکھ کر وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا تو گیس سنسے میرا نمبر لے کر اور جب آودیش پرسات جائیں مجھے میسیج کریے گا سر اور میں آ جاؤں گا اور پھر میں کور کروں گا کہ آودیش پرسات کو اندر انٹری دی جاتی ہے کہ دھکا نکالا جاتا ہے اور اگر دھکا دیکھ کر نکالا جاتا ہے